موزز ناظرین ہزارہ موٹر پیپر دائینات پولیس اہلکار کو خاتون نے وردی اتارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ نائب صدر کی میرے سامنے اکات ہی کیا ہے میں کرنل کی بیوی ہوں نائب صدر کتے کا بچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے مگر اس سے پہلے ان تمام موزز ناظرین کا شکریہ جو ہمارا چینل سبکرائب کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی نئے آنے والے موزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بولیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف موزز ناظرین ہزارہ موٹروے پر ایک خاتون جو اپنے آپ کو کرنل کی بیوی بتاتی رہی ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی اور اب اس معاملے پر پاکستانی آرمی چیف کرنل کمر باجوہ صاحب کا کافی سخت ایکشن آ گیا ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر اس خاتون کو کس کرنل کی بیوی کہا جا رہا ہے موزز ناظرین تفصیلات کے مطابق ہزارہ موٹروے کا یہ واقعہ تب پیش آیا جب ہزارہ موٹروے پر پولیس نے ناکر لگایا ہوا تھا خاتون کے پوچھنے پر پولیس اہلکار نے بتایا کہ آگے جانے کی اجازت نہیں خاتون کے زد کرنے پر پولیس اہلکار نے کہا کہ آگے جانے کی پرمیشن صرف صوبے دار ہی دے سکتے ہیں جب خاتون نے صوبے دار کا لفظ سنا تو وہ ٹھیک ٹھاک والی تپ گئی اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں ایک آرمی افیسر کی بیوی ہوں میں نے اپنی شوہر کو بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو میں اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ سب سننے کے بعد اہلکار نے پھر کہا کہ نائب صوبے دار ہی اجازت دے سکتے ہیں تو خاتون نے یہ تک کہہ دیا کہ نائب صدر کی ماں کی آنکھ یہاں تک کہ خاتون نے نائب صدر کو کتے کا بچہ تک کہہ دیا اور کہا کہ میں ابھی اس کی وزی اتارتی ہوں بعد میں جب اس اہلکار نے اپنے دوسرے سینئر اہلکاروں کو گلایا اور انہوں نے بھی خاتون کو روکنے کی بہت کوشش کی تو خاتون نے پولیس اہلکار کو یہ کہا کہ میں تمہیں دھکا دوں گی پولیس اہلکار نے کہا کہ میڑم میں نامحرم ہوں تو ختون نے کہا کہ نام حرم کس لیے عورت سے پنگا لے رہا ہے اس کے بعد ختون ناکہ بندی توڑتے ہوئے چلی گی جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو بات آرمی چیف تک جب پہنچی اور اب آرمی چیف نے حکم دیا ہے کہ وہ جس بھی کرنل کی بیوی ہو معاملہ جو بھی ہو اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا اور بغیر کسی عہدے کو دیکھ کر کاروائی کی جائے گی سوشل میڈیا پر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ انہی کرنل صاحب کی بیوی ہیں جن کی ایک ویڈیو دو ہزار اٹھارہ میں وائرل ہوئی تھی اور وہ بھی اسی طرح پولیس وارڈن کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے دکھائی دئیے تھے معزز ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ غلطی اس سارے واقعے میں کس کی ہے تو معزز ناظرین میرے کچھ یوٹیوبرز بھائی یوٹیوبر پاک آرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ پاک آرمی کی اس سارے واقعے میں غلطی ہے تو میں ان معزز بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پاک آرمی نے عورت کو مردوں کی عزت کرنا نہیں سکھائی کیا پاک آرمی نے عورت کو کہا کہ یوں سرعام غیر مردوں کے ساتھ بتتمیزی کریں کیا پاک آرمی نے اس سارے واقعے میں عورت کو کوئی رایت دینے کا اعلان کیا ہے نہیں نا تو پھر اس سارے واقعے میں پاک آرمی کا قصور کیا ہے معزز ناظرین بات صرف اتنی سی ہے جو میرے کچھ یوٹیوبرز بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آرہی کہ ساری غلطی عورت کی ہے عورت جو پولیس اہلکار کے ساتھ بتتمیزی کر رہی تھی پولیس اہلکار نے عورت کو روکنے کی کوشش کی لیکن عورت نے پولیس اہلکار کو دھمکی دی اور اپنے شہر کے عہدے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جس پر پاک آرمی کے چیف کمر باجوہ نے ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے معزز ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ